رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم سبق کر رہے ہیں ہمارا ماحول آپ کو اترین ہے کہ جو ہمارے چیزیں ان کو ماحول کہتے ہیں آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول آلودہ کیسے ہو رہا ہے امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب خود انسان کے پیدا کرتا ہے مثلا انسان نے ترقی کرنے کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے اور جن سے انسان مختلف طرح کی چیزیں بناتا ہے ان سے اٹھنے والے دھوئے نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا یعنی زہر والا نقصان دے فصلوں کو نقصان دے کیڑوں سے بچانے کے لیے سپریے کیا سپریے جو ہوتا ہے وہ کیمیائی مادے ہوتے ہیں ان کیڑے مار عدویہ نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچ جایا ٹریفک نے ہمیں آنے جانے کی سہولت دی تو ان کے دھوئے نے انسانی صحت کو خراب کیا آپ کو پتہ ہے کہ دھوئے اندر لے جانے کے وجہ سے ہمارے پھپڑے جو ہیں وہ کالے رنگ کے اوجاتے ہیں ہوا میں اونے والے ہوای جہازوں سمندروں میں چلنے والے بیہری جہاز اور جو خلا میں جانے والے خلائی جہاز کیونکہ انسان آپ کو پتہ ہے کہ چاند پہ بھی پہنچ گیا اور مریخ پہ بھی قدم جمع رہا ہے ان سب سے خارج ہونے والا دھوئاں فضائی آلودگی کا سباب بنا آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاش زمینے رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں رہائشی رہنے کے لیے لوگ اپنے گھر بنانے لگے اور گھروں کا ایک گروپ کالونی کہلاتا ہے درختوں کے بیدرے کٹاؤ سے زمین بنجر ہوگی بغیر سوچے سمجھے مکہ کاٹنا اور بارشوں میں کمی آتی چلی گئی اسی وجہ سے قرآن عرص کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے یعنی زمین پر گرمی زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے آمنہ امی کی باتیں نہائیت غور سے سن رہی تھی اس نے مزید پوچھا کہ ہمارے ماحول کو اور کون کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں یعنی ان چیزوں کے علاوہ جیسے دھوان فیکٹریوں سے نکلتا ہے ٹرافک کا دھوان جہازوں اور بحری جہازوں کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں امی نے بتایا کہ ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے قرآن عرض کا تین چتھائی حصہ پانی پر مشتمل ہے اس میں سے صرف تین فیصد حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے اور اس تین فیصد تازہ پانی کے حصے میں سے اشاریہ 0067 حصہ جھیلیں اور دریاں ہیں یہ قابل استعمال پانی بھی مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے گھروں سے نکلنے والا کورا عام طور پر ہم پروانی کرتے ہیں کورے کو صاف پانی میں پھینک دیتے ہیں پھر کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد جب چیزیں بنتی ہیں تو کیمیائی مادوں ملا پانی فیکٹریوں سے خارج ہوتا ہے دریاؤں اور نہروں کے پانی میں شامل ہو کر اس کو علودہ کر رہا ہے فصلوں پر کیا جانے والا سپری کیونکہ یہ بھی کیمیائی مادے ہوتے ہیں اسی طرح جو فصل بڑھانے کے لیے ہم رات کے لیے استعمال کی جانے والی کھادیں کھادیں بھی کیمیائی مادے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھٹروں کا علودہ پانی جب ہم باتھروم میں جاتے ہیں حاجت سے فارغ ہونے کے لیے تو وہ بھی زیر زمین جذب ہوگا صاف پانی کو خراب کر رہا ہے یہ سارے کیمیکلز پانی کے نیچے زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کو خراب کرتے ہیں یعنی کارخانے گھر اور زراد سے زیر زمین پانی بھی خراب ہو رہا ہے اور ہم زیر زمین پانی نکالنے کے لیے ٹیوب ویل استعمال کرتے ہیں اور ہین پرم کا استعمال ہوتا ہے تو یہ دونوں پانی جو ہیں زیر زمین پانی کو ہم استعمال کے قابل بناتے ہیں پیارے بچوں علم حاصل کرو گود سے گود تک تو یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کی کتاب اس کے نبی کی سنت اس کے بارے میں بھی خود سے پڑھنا شروع کریں آپ کو اردو پڑھنی آگئی ہے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو بتا چلیں اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں